لمبے ڈرائی سپیل کے بعد جہاں ہمارے کسان جو تھے وہ کافی پریشان تھے اور مجھے کتنی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ اتنا ڈرائی سپیل ختم ہوا کہ آج ہمارے کسان جو ہیں وہ ایک سائیہ فریلیف جن کو مل گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ برخ باری دی یہ بارش جو ہم لوگوں کو اس اکتیس جنوری کی آخری رات کو یہ جو توفہ ملا کسانوں کے لیے یہ ایک توفہ ہے اور جو ڈرائی سپیل لنگا لنبا ڈرائی سپیل جو تھا جو ختم ہوا اور جو خوش کا جو کراپس ہماری جو ہیں اس وقت جو فیلمی کراپس دوئے ان کی تھی ان کے اندر جو ہم لوگوں کو ایٹلائیسن کی اپنی کرنی تھی کیونکہ انٹیگریٹری نیوٹرین منیجمنٹ جو ہے یہ بڑا ایمپارٹنٹ پارٹ ہے کہ جب تک پلان ہیلڈی تبھی ہوگا اور آلٹی میٹ پوٹنچل تبھی ہارویسٹ ہوگا کہ جب اس کو ہم کسی طریقے سے جو اسینسل ایلیمنٹس ہیں ان کی ریپائرنن کو پورا کریں اور جو اسینسل ایلیمنٹس ہیں وہ تبھی دیے جا سکتے ہیں کہ جب زمین کے اندر ابنڈن پوائنٹی میں مہاشر ایویلیبیل ہو تمہارے پاس مہاشر ایویلیبیل نہیں تھی تو کراپ کا گروت ہو گیا تھا ہم لوگوں کو اس بارش کی برف کی شکل میں یہ ملا ہے اور ہم دو تین دن چیز اس کا انتظار کریں گے کہ یہ سپیل کار تک لمبا چلتا ہے ہم تو یہ دعا کریں گے کہ ہمارے پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر اتنی برپڑے کہ آنے والا جو یہ ربی جو چل رہا ہے اور جو آنے والا کھری ہے یہ دونوں ہی کسانوں کے لیے ایک بڑا خوشکبری کا مقام ہو اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم کسانوں کو یہ ایڈوائزری ہم نے آلری ایسیو کیا کہ جہاں کہیں تبھی ہماری کراپس اس وقت فیلڈ میں لگی ہیں وہاں پہ وہ پانی کو نہ رکنے رہے ٹرینیر سسٹم کو اچھے طریقے سے ایمپوریمنٹ کرنے ہیں اس کے بعد ہم دو تین دن کا انتظار کر کے ان کراپس کے بیٹ میں جو آلری کراپس لگی ہیں ان کے بیٹ میں جو ٹاپ ڈرسنگ ہے وہ سٹاپ ڈرسنگ کے لیے جو آلری ریکوینڈی ڈوڈنس کسانوں کے پاس سیلالٹ کارڈ کی شکل میں موجود ہیں اتنا خاص زمین ان کے بیٹ میں دیا جائے تاں کہ جو پرانٹ کا جو گروتھ اور ڈیولپنٹ ہے اس کا جو سٹیج ہے وہ آگے اور بھی بڑے اور آلٹی میٹلی ہمارا جو بیسک ابجیکٹیو ہے کہ کسان کے کھیت سے جو آلٹی میٹ ہارویسٹ ہم نمی کو ملنا چاہیے جو پرڈکٹیوٹی ٹرینڈز جو ہماری سیڈ جو ہیں ڈیفرنٹ کراپس کی ان کا جو پوٹنچل ہارویسٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور جتنی زیادہ پرڈکٹیوٹی ہوگی جس سے زیادہ پرڈکشن ہماری ہوگی اتنی ہی زیادہ ہی ہمارے کسان کو فائدہ ہوگا کیونکہ کسانی کا تب ہی فائدہ ہے کہ جس وقت کسی کراپ کا کیونکہ ڈیفرنٹ کراپس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اچھی کوالٹی کا سیڈ ہوگا تو بیس سے پچیس بیس صدی پیداوار بڑھتی ہے اور پھر جس وقت اس کے ساتھ انٹرگریٹیڈ نیوٹرن تو اتنی ہی پرڈکٹ اس سے پیداوار بڑھتی ہے اور تین دونوں چیزوں کے لئے رول جو ہے چاہے وہ شیٹ کے لحاظ سے ہو چاہے وہ فیٹلازر کے لحاظ سے ہو کہ ہمارے پاس اگر ایشورڈ ڈیگیشن ہے کہ ماشتر جو ہے وہ پلانٹ کے پاس اویلیبیلٹی رہتی ہے تو اتنی ہی اس سے زیادہ رول جو ہے وہ اس چیز کا ہے تو آج کی ریٹ میں یہ تینوں کمبینیشن جو ہے یہ اس لحاظ سے ہے کہ ultimate potential ہم حراظ کرنے میں انشاءاللہ ہم کمیان کریں